عظمت اللہ تعالیٰ کی شان یہ بعد اللہ کے پیغمبر کی شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ میرے حبیق ہم نے آپ کے ذکر کو اونچہ کر دی اس کی مثال کیا ہے لوگ چند مثالیں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں مثل ازان ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سامشہدو اللہ محمد الرسول اللہ بھی دنیا بھر میں ازان گونج دی ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی تو اللہ کے پیغمبر کی رفع دے شان جہاں اللہ کے نام کی سزائیں گونج رہی ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کا نام بھی گونج رہی ہیں فرفعنالہ قدی کلمہ جہاں اللہ کا نام ہے اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چند مثالیں ہیں لیکن حقیقت میں اس آیت کی عملی تصویر ہم آہد الحدیس دے ہر مقام پر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا دیکھا ہے وہ کیسے ہیں ابھی ہم نماز پڑھیں گے یہ نماز کس کے لئے ہے اللہ کے لئے اللہ کا نام آگیا ہے اللہ کے رسول کا نام کہا ہے جی ہاں نماز کس کے طریقے سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کا ذکر اوچھا کیا ہے ہر عمل کے ساتھ قربانی کس کے لئے اللہ کے لئے قربانی کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام عمرہ کس کے لئے اللہ کے لئے عمرہ کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام حاج کس کے لئے اللہ کے لئے لبےک اللہ حاج کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ ہمارا خیارہ قدم قدم پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حمید کے نام کی کون ہے برفع نالا کا فکر ہمارا یہ ایمان ہے یہ بھی اللہ کے پرغمبر کا حق جو آج دنیا میں ادا نہیں ہو رہا ہے اختلافات کے وقت ایک شخصیت آپ کا فیصلہ کرے گی اور وہ محمد مصطفی علیہ السلام اختلافات تو ہر مقام پر موجود ہیں ہر مسئلے میں موجود ہیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر درجہ کا اتفاق ہے اللہ تعالی کی وجود پر اختلاف ہے اللہ تعالی کہاں ہے جس پر اختلاف ہے کوئی کہتا ہے عرش پر ہے کوئی کہتا ہے لا مقام ہے کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف ہے یہ لوگ کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالی کے مقام اور اس کی ذات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں رحمان قرآن میں بار بار فرمائے رہے ہیں الرحمان عبدالعرش استواء کہ اللہ عرش پر مصطفی ہے اس کا مقام اس کا عرش ہے اتنی بلندی پر کہ وہ بلندی ہمارے تصفر سے معاورا ہے یہ اللہ کا مقام ہے کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے لا مقام اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ قوم کیسے نوازی تائے اس قوم کا بچہ بچہ کیوں نہ مقرور ہو غربت اور فقر کے کیوں نہ سائے ہو قارِ مسلط میں کیوں نہ ٹھوڑی ہو جو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہی یہ ہمارا عقیدہ جہاں اختلاف ہو فیصلہ ایک ہی شخصیت کرے گی اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اختلافات میں مرجع آپ کی ذات آپ زندہ اور موجود ہیں تو آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات مرجع ہے دنیا سے چلے گئے تو آپ کی حدیث مرجع ہے یہ مارا عقیدہ لائیے جس کا یہ عقیدہ ہو اختلاف میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہماری برادری کی بات ہمارے باپ دادا کی بات ہمارے پیر صاحب کی بات ہمارے حضر صاحب کی بات ہمارے امام کی بات نبی کا نام ہی نہیں یہ نام ایک ہی جماعت لے رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن عدیس کی تعلیم یہی وَمَقْتَلَفْتُ فِيهِ مِنْ شَيْدِ فَحُقُّهُ إِلَى اللَّهِ کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہے فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ نے اپنے فیصلے سے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا